بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں دو دفعہ ریپیٹسلی کروں گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے سٹریٹیجیز ان کی کیا ہے غلط ہیں صحیح ہیں پرائیس ہائی کیا کدھر جا رہی ہے لوگ تنگ ہیں نہیں ہیں اور ایسے ایسے جگہ سے سیٹیں نکال کے لے گے مسلم لیگ نون والے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایسی سیٹیں جو کے پی کے کی سیٹیں ہیں جہاں سے ووٹ دیا لوگوں نے اور دیے بھی ان کو نون والوں کو سو یہ کہا جائے کہ everything is hunky dory in the corridors of power یہ غلط ہوگا کیونکہ ایسا نہیں ہے اور ہمیشہ جو بھی حکومت ہوتی ہے جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا گراف گرتا ہے اور gradually اس کا گراف گرتا جاتا ہے اور وہ nose down جاتا ہے اس میں بھی کوئی rocket science نہیں ہے but then again اگر دیکھا جائے تو سٹریٹیجی کیا صحیح چل رہی ہے جناب حکومت کی حکومت کوئی صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے یہ تو بڑے obvious سی چیزیں ہیں جس پہ ہم کئی دفعہ بحث بھی کر چکے ہیں گورننس نہیں ہے پرائیس ہائک ہے یہ ہے وہ ہے but at the very same time سیٹے کیوں نہیں اپنی ریٹین کر سک رہی بائی الیکشنز میں حکومت اور سینٹ کے الیکشنز کو اگر اس کے ساتھ نتھی کیا جائے تو پھر ہم کیا surprises دیکھیں گے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا محمد زبیر صاحب سے زبیر صاحب آپ لوگوں نے بڑا یہاں پہ مارکہ مارا اور کئی جگہوں سے آپ نے سیٹیں نکال لیں definitely جیسے میں نے پہلے بھی ارز کی کہ جناب حکومت جو بھی ہو چاہے نون کی ہو اپیمس پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو with the passage of time gradually ان کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی حکومت جو ہوتی ہے sitting حکومت جو ہوتی ہے نکال لیتی ہے لیکن اس بار ایسا کچھ ایسا ہو نہیں رہا despite the fact کہ آپ کا ایک آپ کے لیڈر کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک شروع میں ایک ایسا ان کا hostile attitude تھا towards the military establishment لیکن اس کو بھی لوگوں نے رد کیا لیکن پھر بھی vote آپ کو پڑا what exactly is going on what exactly is going on میرے خیالہ آپ نے تبدیہ بہت اچھا کیا ہے دیکھیں میرے خیالہ ظاہر ہے اس میں بہت ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں جب پائر الیکشنز ہوتے ہیں اور ان میں ایک آپ نے کہتے ہی کا ایک جو sitting government ہوتی ہے اس کی popularity graph because جو جو ایرہ third world country like پاکستان اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا ریٹین کرنا اپنی popularity کو دوسری چیزی ہوتی ہے جو performance ایک بڑی important چیز ہے جو پاکستانی عوام masses کے level پر تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو جس سے وہ satisfaction level determine کیا جا سکتا ہے غربت مہنگائی اور دیرزداری اگر یہ تینوں کا graph دیکھیں تو وہ اتنا خراب ہے مطلب اس میں تو کوئی disagreement نہیں ہے بچو ہاتھ میں difference of opinion ہوگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے کہیں گے یہ اس وجہ سے مہنگائی ہے کہ آپ چھوڑ بھی کہتے یا غربت اس لیے بڑھ گئی ہے انسون بچو اس میں کوئی deny نہیں کا سکتا کہ یہ عداد و شمار کے حکومت اپنے ریلیز کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی کسی بھی ڈھائی سالہ تاریخ میں کسی بھی اتنی غربت نہیں بڑی تھی اتنی بے روزگاری نہیں بڑی تھی کروڑوں لوگ پاکستانی افیکٹ ہوتے ہیں اور مہنگائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے خطے میں پوری صورتحال ایسی ہے تو ڈبل سے زیادہ مہنگائی اگر ہمارے ملک میں ہو کی کوئی جنسفیقیشن نہیں ہے کیونکہ سب افیکٹ ہوتے ہیں اس لیے اوائل پرائس سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں روپی ڈالر پیارٹی سے یا ایکشینج ریل سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں سو ایک پرفارمنس بہت خراب ہے دوسرے یہ کہ نوشیرہ ایسی گیریزن سٹی وہاں ایک بڑا ایک ایمپورٹنٹ میسیج بھی ہے ہمارے لیے کی یہ کیا بیانیاں جو تھا وہ نیگٹیو ان کو لیا ہے ہمارے صاحب سے تو نیگٹیو نہیں لیا اور بہت سی رانہ صاحب چیزیں ہیتی جو شور ٹرم میں بڑی نیگٹیو ہوتی ہیں اگر ہم اتنا شور وابیلا نام چاہ رہا ہوتا ہم نے پچھلے سب بیٹی ایم کی پارٹیز میں پچھلے چار پانچ مہینے میں تو یہ الیکشن دوسری چیز میں آپ کو ایک اگزیمپل دوں گا کئی چیزوں میں تھوڑا سا ہوتلی کی سویت ہو تھی کراچی میں جب وہ کیپٹن سلطر والا باتیا ہوا تھا تو دوسرے دن ہم نے میرے آوڈیو ایک ریلیز کیا گیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کس چھابا مارا گیا تھا اور آئی جی پولیس کے گھر کا گراہ کیا گیا تھا اور کہا لیکی گئی اگر وہ نہ بولتے کہ چیف آرمی سراب would not have taken the notice پھر انہیں جو ریپورٹ دی اس میں اپنے انسوکشنز کو ارسام لگایا ان پر چاہے وہ جو بھی ریزن کی وہ آوڈیلیس ہم ظاہر چار ملٹری انٹرون بھی ہوئے یہ ہمیں یہ بھی بتائی ادارے ایک ادارے ادارے اور اس میں میں یہ نہیں کہ پولیٹیشنز سارے پاک صاف ہیں پارلیمنٹ والوں نے اپنا کام سب سے زیادہ دستی کیا تو کئی طفح میرا خیال ہے ہمیں اتنا حوصل جو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آئین ہے ہمارا وہ آئین پر سب پتفش ہیں تو اس آئین کے حساب سے چلنا چاہیے تو یہ تو سب کو اگری کرنا چاہیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی بالدستی کے لیے جو آپ کو نعرہ لگانا چاہیے اس میں پوائنٹ آف یو ٹیفرنس ہو سکتے ہیں بٹ بڑی مشکل ہوتی تو آئین کو گروس کیا جائے نہ کیا جائے اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا دیکھیں آپ لوگ آپ نے بیانیہ کے ذکر کیا آپ نے بہت سی چیزیں الیبریٹ کر دی اور میرے خیال میں اتنا کھل کے نہیں بول سکتا کوئی بھی جتنہ آپ کھل کے بول چکے ہیں میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری باتیں ایک جگہ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھائیں کہ جب یہاں پہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے سب کا لوگوں کے ایک سوچ ہے لوگ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جناب میہ صاحب گئے ٹھیک ہے وہ بیمار تھے ان کے پلیٹلٹس اوپر چلے جاتے تھے نیچے چلے جاتے تھے ایک سٹیبل نہیں تھے ان کے پلیٹلٹس مریم بی بی بھی کہتی ہے جناب مریم بی بی کو جانے نہیں دیا گیا تھا ایک سال تک ان کا ٹویٹر ایک سال تک وہ خود خاموش رہی صرف اس لیے کہ جناب ان کا شاید کوئی انڈسٹینڈنگ تھی کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے گا نہیں بھیجا گیا پھر اس کے بعد جناب کوئی سارا پی ڈی ایم اے پی سی پی ڈی ایم سارا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب وہ ایک دفعہ پھر جانا چاہتی ہیں تو پراببلی there is an understanding somewhere that she might take off how far is this true آگست وہ چار مہینے تک بند کیا تو اس کا انیشل 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 تک نہیں خود غلط ہوتی کہ she was asked about in a certain manner and she responded in a certain manner she is ان کا کوئی intent نہیں بہار جانیشہ بکوز ان کے حساب سے دیکھیں کہ وہ جیل بھی گئی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ میں فرائس بائی دی بائی دی شی سی 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 آرہ اٹھاری میں میں انہوں نے یہ نہیں کہ تھا انہوں نے یہ کہ تھا کہ کو میں ان سے نہیں بھیک مانگوں گی آپ کو صرف یاد تلا رہا تھا کہ جب وہ جیل دینکی دوہزار اٹھارہ چلائی میں تو اس سکت ان کو یہ کہا جی تھا کہ آپ کو کلاس یا بطری کونسی کلاس دے جاتے انہیں لگتے جاتا کہ میں آپ کوئی چیز نہیں مانگوں گی وہ ایک پولٹیکل لیڈر کے لیے اس قسم کا کبھی کی وہ مطبع کر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی سے سیور مانگو پولٹیکل میں کونر چھوڑا تھا کہ اگر آپ نے بینیفیٹ رہی ہیں آپ کو بھائی میں کیوں ریکویس لگ دیتے ہیں یا کارڈ دیتے ہیں یا میں اسلام آ جاتا ہوں تو مجھے وہاں پکپ اینڈراب کی فسیلیٹی دیتے ہیں یہ کلٹر بھی غلط ہے جب عمران خان کی مرضی کے بغیر جانا ہوگا وہ ضرور جائیں آج چلے جب عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر جانا پڑے گا پھر وہ ضرور جائیں گی بہت شکریہ آپ کا میں آگے چلوں گا شرمیلہ فاروقی بھی میرے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ طوانہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں سے بات کروں گا ایک چھوڑی سی کمرشل بریک لے لوں واپس آتا ہو تو میں گفتگو شروع کروں گا دویوی کیتا ہے اور گفتگو جڑی ہو اسی زبیر صاحب جنہ اور اسی بڑا صبر کیتا ہے لیکن دین اگین وہ کہہ رہے جناب عمران خان صاحب سے جب ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت مریم بی بی باہر جائیں گی تو پھر کس ضرورت پڑے گی کیسے ضرورت بوٹس نے ان کو اجازت دے دی ایسی ایر کی اوپر وہ نہ آئیں تو جس وقت مرضی سے جا سکتی ہیں اور ایسی ایر کے اندر گورنمنٹ کی اقصے ہوتی ہے ایسی رسیجر تو اس میں ذاتی مرضی نہ مرضی ہونا تو ایک الادہ چیز ہے میں اس پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس طرح چیلنج کر کہہ رہی ہیں جو قانون ہے اس ملک کا اس کو رسپیکٹ کرنا پڑت ہے اگر وہ ان کے حق میں ہے تو بلکل جائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اگر در ایسی کوئی ایکشن جی اچھا آپ اس چیز کو کیسے لیں گی کیونکہ اس بلنڈ سٹیٹمنٹ جناب جب امران خان صاحب سے اجازت نہیں لینی پڑے گی اس وقت تک وہ نہیں جائیں گی امران خان کی اجازت نہ لینی پڑے تو وہ چلی جائیں گی مجھے آپ اس کو کیسے لیتی ہے جی شکریہ رانہ صاحب پہلے تو میں تھوڑی سے زبیر صاحب کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گی یہ اس انکومبنٹ حکومت کیلئے ایک آئے اوپنر ہونا چاہیے ہارڈلی ایسے کیسے سامنے آتے ہیں ایسے اپسٹ سامنے آتے ہیں کہ انکومبنٹ حکومت بائی الیکشن ہار جائے اور وہ الیکشن جو جہاں پر کہ ہم سب کو انصاف دیتے ہیں نوکریاں دیتے ہیں گھر دیتے ہیں مہنگائی ختم کرتے ہیں مطلب جس طریقے سے بیٹھ کے یہ ان کے ترجمان بیچاری جو صبح سے لے کے رات تک اپنا ٹائم ہی اس میں سرب کرتے ہیں کہ ایک بیانیاں ڈیویلپ کریں کہ اکومت بہت اچھا پر فارم کر رہی ہے ہر کوبے کی اندر حالانکہ اس کے برقس ہے وہاں پر اتنی بڑی ناکامی اور بالخصوص میں ڈسکا کے الیکشن کا حوالہ اس لئے دوں گی رانہ صاحب کیونکہ وہاں پر جو ہوا تاریخ میں بہت کم ایسے اس طریقے سے بھونڈے طریقے سے اتنی بھیانک قسم سے الیکشن اس قیسچن مطلب میں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن گو کے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اتنی جرت نہیں دکھا سکتے لیکن وہ بھی کہہ پڑا اس کے بعد میں خالہ کے کسی قسم کی تو کوئی بات ہی نہیں رجاتی ان کو سندھ میں ہارنا پڑا ان کو ہار شکست سامنے آئی شمیلہ کی آپ کے خیال میں یہاں پہ دسکا میں دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے یا جو کیا کیسے دسکا کی حوالے سے جی جی میرے خال ہے کیونکہ جو جو بیگز نکلیں وہ جو ویڈیوز آپ دیکھیں اس کے بعد مطلب 88% پولنگ ہوگی 88% آج سے کبھی کسی الیکشن میں ہوئے پاکستان کی تاریخ میں 88% میں نے کہنا کہ اگر دھاندلی بھی کرو تو کچھ سوٹ سمجھ کرو نہ اتنے بھونڈے طریقے سے نہ کرو کہ رنگ ہاتھوں ایک میں اسی کا جواب لے لوں طوانہ صاحب طوانہ صاحب صاحب کوئی بھی الیکشن ہو اس کو فیر کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے اور اگر الیکشن کمیشن اس کو ڈاؤٹ کر رہے پہلی تو بات ہے کہ وہ اونس انہی کے اوپر ہے باقی جو ادارے ہوتے ہیں ان کو اسیسٹ کرتے ہیں اگر وہاں پر وائلیشن ہوئی ہے تو کہ ہمارے ساتھ یہ اس طرح ہو ہے اس پارٹ آف سنٹر پنجاب اگر اتراز ہے تو کیوں نہیں جی اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہاں کے اوپر کہیں اس کے اندر رکاوٹ آئی ہے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے بلکو جی ایک سیڈ کی وہ بات ہے یہ اپوزیشن کی سیڈ تھی وہاں پہ ہم دردی تھی اس خاندان پہلے بھی کئی دفعہ وہاں سے منتخب ہو چکے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی کر دوں سبائی حکومت جو ہے وہ الیکشن اپنا ریٹین کرتی ہے کیونکہ ماظر کے اندر میمبرز کو تھانا کا چہری ان کے مات اتھ ہوتا تھا نوکری ان کی مرضی کی ہوتی تھی لوگ لالج کرتے تھے گورنمنٹ پارٹی کو ووٹ دینے کا لیکن میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دھائی سال ہو گئے اس کے اندر کوئی میمبرز کے تھرو میں اپنا بتا رہا ہوں کوئی ایک نہ ہو تو اس کے اندر یہ فرق گورنمنٹ کا اور نہ گورنمنٹ کا یہ ختم ہو جاتے ووٹر کو کس چیز کا ہمارے سے لالج چاہے نہیں لیکن اس پہ ایک سمجھنا چاہوں گا آپ نے کہا جی کہ گریٹ چار کی نوکری بھی اس حکومت نے نہیں دی کسی کی سفارش پہ اور آپ نے کہا کہ الیکشن کو اس کو ہم کیسے دیکھیں کیونکہ یہاں پہ تو کرنا ہوتا ہے لوگوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقیقت حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس پورٹکس تو اپیسمنٹ کی چل رہی ہیں ستر سال سے جی جی سو ایک رمے میں آکے نہیں چینج ہو جانی اس کے اندر پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے کہ آپ جتنے اچھے بنیں جتنے میرٹ کی اوپر آپ چلیں انڈ آف تی ڈی جب عوام ووٹ ڈالتی ہے تو اس کو مہنگائی کی تکلیف ہوتی ہے اسے بے روزگاری کی تکلیف ہوتی ہے اسے جو مقامی سپورٹ جو بیوروکریسی پروائیڈ نہیں کر رہا ہوتا سسٹم اس کو ریلیف پروائیڈ نہیں کر رہا ہوتا اور وہاں پہ منتخیب دو مہیندے آکھ اس کو اسیسٹ کرتے ہیں اس کو اب جس کا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر بیوروکریسی بے لغام ہو جاتی ہے اور اس میں رشوت بڑی ہے سو اس وجہ سے سیکنڈی پی ایم ایل نون ایکسپرٹ الیکشن لڑنا بھی ایک ہٹ ہے سو ہماری پارٹی کے لیے پہلا ایک زمنی الیکشن آیا تو اس کی وجہ سے وہ تیاری بھی میں کہوں گا کم ہے جہاں پہ آپ کو مسئل چاہیے الیکشن کے لیے سو گورنمنٹ کے پاس اس طریقے سے ایک روایتی جو ہوتا ہے کہ الیکشن جیتن ہے اس رنگ میں نہیں آئی لیکن اس کے ساتھ اگر الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اگر وہ کہتے کہ اس میں بے قائدگیاں ہوئی ہیں تو بڑے سرمیلا بڑا اچھا پوزٹیف سائن ہے what do you think نہیں اچھی بات ہے اچھے بات صاحب میں بڑی پوزٹیف بائی بات کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے نا آفٹر جو بھی ایویڈنس سامنے آئی ہیں اور جو الیکشن کمیشن کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس کے بات تو یہ کوئی بات کہہ نہیں سکتے اچھوڑی سی پوزٹیف بھی ہے اچھوانہ صاحب کی حد تک اگر بات کریں پوزٹیف شو کریں اچھوانہ صاحب تھوڑا سا اچھ دے دیں اچھوانہ صاحب کوش ملا کوئی بات میں تو میں تو بلکل لگا یہ کریڈٹ کہہ رہا ہے کہ مشکوک ہیں تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیز رہنی جاتی there is no other option except to have you know repalling ہم گرکو ٹھیک ہے میں تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہوں گا کچھ سوالات ہیں توانہ صاحب آپ سے بھی شربیلا بی بی آپ سے بھی ایک بریک لے ہوں واپس آتا ہوں تو سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا جی ایک چھوڑی سی بریک کے بعد الیکشنز میں ایک مجھے مجھے میری انفو یہ تھی اور یہ تقریباً چار فیبری یا تین فیبری کی بات ہوگی مجھے ایک انفومیشن ملی جس کو میں سامنے رکھا ویورز کے سامنے پانچ فیبری کو اور وہ یہ تھی جناب کہ میرے خیال میں یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ کا الیکشن لڑیں گے یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ کے الیکشن جیتیں گے اور یوسف رضا گلانی صاحب ہو سکتا ہے کہ جناب وہ سینٹ کے چیئرمن بھی بن جائیں اگر سینٹ کے چیئرمن بن جاتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب آدھی بات تو میری درست ہوگئی لیکن آگی بات آگے بھی درست ہوگی تو میکن روم جہاں پہ ویکیوم آ گیا تھا اور جس طریقے سے بلاو بھٹو ہو یا زرداری صاحب ہو آصف زرداری صاحب انہوں نے جس طریقے سے اپنے کارڈ پلے کیے وہ بڑے اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں سو اچھے بات جیتے ہیں ابھی تو ہم نے الیکشن جیتنے اور میرا خالہ ہے کہ ہمارے پاس ہم بڑے پور امید ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہم جیت سکتے ہیں اور میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ اگر یہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کا پیٹن اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بڑا ان کی لئے بڑا تشویش نہ کہ ہمارے لئے تو خوش آئے ان ہیں ابھی جیسے نوشیرہ کے اندر جو الیکشن ہوئے تو اس کی اندر جو خٹک صاحب ہیں وہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے تھی اس کے بعد ان کو سیک کر دیا گیا کیابنٹ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے لوگ ان کے کینیڈیٹس کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم دسپائیٹ تا فیکٹ کہ امران خان صاحب انہیں پیسے بھی آفر کر رہے ہیں ایس کی بات کر گیا اچھا ایس درائی دیتا ہے تو سیش شرمیلہ بی بی میرے جملہ سن لے رانس اس کے علاوہ اس کے علاوہ دو ہزار اٹھانہ کی جو انہوں نے ابھی ویڈیو ریلیز کری ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے ان کے ساتھ بدقسمت یہ ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہ میں نے پہلی چیکو ووٹ نہیں رانوں گا وہ تو پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں تو ان کے ساتھ یہ بڑا علمیہ یہ ہے اور یہ مختلف آپ وہ امران خان نے یہ ٹیکنیک استعمال نہیں کی میں آپ کو گیرینٹی کرتا ہوں ہمیں لحکت علی بھی دے گا راجہ ریاض بھی یہی پہ ووٹ دیں جس اس نے کہا ہے جو اپنی کہتے اپنا شکوا کرتے یہ پارٹی کی عزت اور پرسپل کا خیال ہوتا ہے اچھا کسی کی شخصیت کا پسند دینا ملنسار ہونا وہ ایس اٹھ اپنی جگہ اکھ اوپر لیکن یہ ایمپورٹنٹ سیٹ اور یہ ایمپورٹنٹ الیکشن بن گئے یہ نورمل ایک الیکشن نہیں ہے اس الیکشن کو جس نے پرائم نیسٹر جتنے ایک ووٹ لینے ہے تو یہ وقت بتائے گا کون یہ سیٹ جیتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اٹھ ایمپورٹنٹ ہمارا فانانس منسٹر ہے نہ ہو وہ ہماری جو اس میں سے پلٹیکل ورکر یا اس میں سے نہ ہو ٹیکنو کریٹ ہیں اس سے یوسف رضا گلانی زیادہ ملنسار مقبول ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اپنے سارے ووٹ انشاءاللہ پورے پڑھیں گے اور ہم یہ الیکشن جیتیں گے اس میں کوئی شک نہیں اچھا جی وہ کہہ رہے جی پھر ملہ بی بی کہ ہم میں لیاقت بھی ووٹ دیں گے سب لوگ ووٹ دیں گے کوئی بندہ پیچھے نہیں بڑے قابل اعترام ہے لیکن ان سے جانگی ترین صاحب ملنے گئے ہیں جانگی ترین صاحب کیا ایٹی ایم ہی تو ہے نا راجہ ریاض پیسے لے گا خدا کے لئے راجہ ریاض پیسے نہیں لے سکتے میرے خیال میں شرمیلہ غلط ہو جائے راجہ ریاض نراز تھے کافی عرصے نہیں سکتا میرے بھائیں میں آپ کو کانفیڈن سے کہہ رہا ہوں آپ کو سپیکلیٹ کر رہی ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہیں جو گھر گھر جا کے مل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اسنی تو آپ کو بھی رانہ صاحب آپ بڑے سمجھدار شک نہیں جی میں بہت پولا آدمی ہی بھولی تو میں بھی ہوں لیکن اس بھولے پن کیا محرکات ہیں یہی ہے آپ کب استعمال کرتے ہیں جب آپ خرید نہیں ہو کوئی چیز یعنی تو پیسے نکالتے ہیں میری تو اپنی ایکانوی خراب ہے یہ جو کسی پیزام ایسے لگانے ہر کسی کو اپنے دل سے نہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور کرپشن کی بات کریں کسی راج ریو 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 ہماری پارٹی کی لیڈر شپ جس کو کہتی ہم ووٹ ڈالتے ہیں کبھی کسی پیپلز پارٹی کے ایم پیسے نہیں لی ہوں گے اپنے کیانڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کے لی یہ میں ہلفیہ کہ سکتی ہوں آپ مجھ بھی ہلف اٹھالے میں کہ دوں بی بی ہم پیسے کے بغیر پیسے کی کرپس چطہ ہم انزام لگانے بات نہیں ہے میں نے کہ سرکمستانچل ایویڈن صاحب دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے اچانک سے جانگی صاحب آگے ہر کوئی اپنی تعلق سے جاتا ہے بی بی ہر کوئی کمپین کرتا ہے جب کوئی الیکشن سٹارٹ ہوتے ہیں بھی ڈینر بھی ہوں گے گیٹ ٹوگی رہے ہیں انہوں نے ٹکٹس دی ہیں انسرومنٹ پارٹی کا اس ہے وگر ناراض دوست پورے کر رہے ہیں دوست what's wrong with it اب آپ مجھے بتائیے فیصل وارڈا کو جو جو سرٹیفائی ڈس کالفائید ہیں سرٹیفائی ڈس کالفائید ہیں ان کو آپ نا آئیلی سے بچانے کے لیے آپ یہاں پر سن سے آپ ان کو کھڑا کر رہے جبکہ آپ کے سیلیکشن بورڈ نے خود ان کے اترازات اٹھائیں ہیں اب روز صاحب پہ خود آپ کے سیلیکشن بورڈ نے اترازات اٹھائیں ہم تو بعد میں اٹھائیں گے آپ کے سیلیکشن بورڈ نے اترازات اٹھائیں تو اگر 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 نہیں ہے تو یہ مرہ اٹھائیں فیسٹ ہے آپ کے جو کیانڈیڈیٹس کا سیلیکشن ہے نا وہ خود سیلیکشن بورڈ ان کے اترازات اٹھا رہا ہے تو اگر کسی کو سیریس اشیو ہے کسی سے بھی کسی بھی پارٹی کسی پر اچھا قادر مندو خیل نے کی چی ہو رہے چی لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایشو کیا آ رہا ہے ان کے ایسے ہیں چند ایسے ہیں میں سب کی بات نہیں کروں گی کچھ دونوں نے اپنے پرانے دیرینہ کارپنان کو دی اچھی بات ہے ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن جنہوں نے ایسے لوگ کو دی جس کے اپر اپنا سیلیکشن بورٹ اتراز اٹھا رہے اس کے اوپر سوال نشان بھی آئے ان کو چیلنج بھی کیا ہے ان کے پیپرز چیلنج بھی کیا ہے اس قسم کی اگر آپ چیزیں ہوں گی ان پر تفسرے بھی ہو رہے مطلب ایسے کانٹروورشل کینڈیڈیٹس کو لینے کی کیا ضرور تھے کیا آپ کی پارٹی میں لوگ کم ہو گئے کیا آپ کے پاس کانڈیڈیٹس نہیں ہیں کھڑے کرنے کے لئے سنس ہے یہ ایک سوال ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے جن پہ کوئی کوئی مارکس ہیں جن پہ کوئی اس کو سکروٹنی کرتا ہے اس کو انٹرویو کرتا ہے کینڈیڈیٹ کو اور وہاں پہ اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ پہ کوئی مارکس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن میں جائیں الیکشن کمیشن میں وہ کہہ رہی ہیں بی بی کہ ہم کئی لوگوں کے خلاف گئے ہوئے جیسے فیصل وارڈا کے خلاف گئے ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بی بی پوائنٹ ریز کہہ رہی ہے شرمیلہ بی بی کہ کیا کینڈیڈیٹس کم ہو گئے وہ درست ہے بات یا غلط ہے ہرانج صاحب ہر کسی کو اپنی پارٹی کے پتہ ہوتا ہے پارٹی لیڈر نے چننے اپنا خوش کس جگہ کس چیز کیلئے وہ کسی دوسرے کی سننے پہ نہیں کریں گے ہمارے ورکر کے اتراز ہے وی ای دیموکراتک پارٹی سوشل میڈیا میں کھلا اتراز ہوا اس کی ریکٹیفکیشن ہوئی بورڈ کے اندر ہوا اس پہ ریکٹیف کیشن ہوئی یہاں سے ان کی پارٹی کے اندر افوان مین انانوسمنٹ نہیں آتی اور کسی کو بولنے کی جورت نہیں ہوتی یہ ہمارا انٹرنل دیموکراتک پروسس ہے اس کے اوپر باری فیل اندر اگر ان کے اوپر وہ کیس چار رہے دوسرا چار رہے الگیشنز ہیں پٹ الیکشنز تو اس کے اندر ووٹ سے ہونا ہے اور جو باسٹ پر پورا نہیں آتا وہ دوسرا کر سکتا ہے کہ آپ اکرم کو کریں آپ بحمود کو نہ کریں بوس دے ٹو ڈیسائیڈ ٹھیک ہے ان کے پارٹی کیا پرشتہ ہیں دیکھئے اگین میں تیوانا صاحب سے ایک ڈائریک نومینیشن سے مطمئن ہے یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ دیں میں ان کی بات مان ہوں انہوں نے کلیریفائی کر دیا نا کہ ان کا مسئلہ ہے وہ اس کو جیسے مرضی لیں آپ کہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اگر ہے بھی تو وہ الزامات ہے کچھ چیز پروف نہیں ہوئی ہوئی یہ کہ نہیں کہ کوئی چیز پروف میں تو کہ رہی ہو ٹھیک ہے الزامات ہی تو ہوتے ہیں لیکن میں پھر آگے سے کچھ اور بات بھی کر رہے رہے ہیں وہ اور لوگوں کے آپ پارٹی کے لوگوں کو بھی ریفر کر رہے ہیں پھر وہ ایک لمحی بیعت شروع ہو جائے گی لیکن بڑی اچھی گفتگو آپ دونوں کے ساتھ ہوئی میری میں ہی سامنے آگی آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ